پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت فرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشانہ بسیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے سامعین کے خدمت میں کتاب پڑھی جا رہی ہے شیعہ ہی اہل سنت ہیں مصنف ہیں ڈاکٹر محمد تی جانی سماوی ترجمہ ہے نسار احمد زین پوری اور میں اس کے آپ کو چھے پارٹ ریکارڈ کروا چکی ہوں اور میں ساتھوں پارٹ پڑھ رہی ہوں یہ صفحہ نمبر 97 پہ ہیڈنگ ہے اہل سنت کے آئیمہ کا تعرف اہل سنت بل جماعت روئے دین میں آئیمہ عربہ ابو حنیفہ مالک شافعی اور احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں یہ آئیمہ عربہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نہیں ہے اور نہ ہی تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے نہ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں نہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہے عمر کے لحاظ سے ان میں سب سے بزرگ ابو حنیفہ ہیں ابو حنیفہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان سو سال سے زائد کا فاصلہ ہے کیونکہ ابو حنیفہ سن ہجری اٹی ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو پچاس ہجری میں انتقال کیا اور ان یعنی آئیمہ عربہ میں سب سے بعد میں احمد بن حنبل ہیں جو کہ ایک سو پیسٹھ ہجری میں پیدا ہوئے اور دو سو اکتالیس ہجری میں انتقال کر گئے وصول دین میں اہل سنت بل جماعت امام ابو الحسن بن اسماعیل اشری کے تابع ہیں جو کہ دو سو ستر ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور تین سو پیتیس ہجری میں انتقال کر گئے ان آئیمہ میں نہ آپ کو کوئی اہل بیت اللہ علیہ وسلم میں سے نظر آئے گا اور نہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی ملے گا کہ جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا ہو یا اس کی طرف امت کی ہدایت کی ہو ہرگز ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی یہ کام بڑی مشکل ہی ہو سکتا ہے ہرگز ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی یہ کام بڑی مشکل ہی سے ہو سکتا تھا اور جب اہل سنت والجماعت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سنتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام رکھا ہے تو پھر یہ مذاہب عربہ اتنی تاخیر سے کیوں وجود میں آئے ہیں اور اس سے قبل اہل سنت والجماعت کہاں تھے کسی کی بات تسلیم کرتے تھے احکام کے سلسلے میں کس سے رجوع کرتے تھے غلی لوگوں کی تقریب پر کیسے اقتفا کر لی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زماعت میں نہیں تھے اور آپ کو جانتے بھی نہیں تھے یہ عربہ عربہ یہ آئیمہ عربہ تو پیدا بھی اس وقت ہوئے ہیں جب فتنے پور پڑے تھے صحابہ ایک دوسرے کو قتل کر چکے تھے اور بعض بعض کو کافی کہتے تھے جبکہ خلفہ قرآن و سنت میں اپنی منمانی کر چکے تھے اور ان میں اجتہاد سے کام لے چکے تھے جبکہ یزید بن معاویہ کی خلافت کا دور گزر چکا تھا جس نے اپنے لشکر کے لیے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مباہ قرار دے دیا وہ جو چاہی کرے چنانچہ ایک مدت تک فوج یزید نے فساد برپا رکھا اور ان اصحاب اخیار کو تہتے کر دیا جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی عورتوں کو مباہ سمجھ لیا اور کسی کا کوئی پاس پہ لحاظ نہ رکھا یہاں تک کہ بشمار عورتیں حاملہ ہو گئیں ایک اتقل مند ان آئمہ پر کیسے اعتماد کر سکتا ہے کہ جن کا تعلق بشریت کے اس طبقے سے تھا جو فتنوں میں لتھڑا ہوا ہے جس کی غزہ رنگ برنگ کا دودھ ہے مکر و فریب کی بنیاد پر پڑی ہوئی اور پلی ہوئی ہے اور اس کا ہر کام جالی علم پر قرار ہے پس ان سے وہی لوگ وجود میں آئیں جن سے حکومت راضی تھی اور وہ حکومت سے خوش تھے آنے والی پہزوں میں یہ بیان ہوگا انبی اور باسی حکام ہی نے ان مذہب کو وجود دیا اور لوگوں پر تھوپا ہے اور سنن سے تمسک رکھنے والا باب مدینہ مدینہ علم علی علیہ السلام اور جوانان جنت کے سردار حسن بحسین علیہ السلام اطرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر آئمہ تاہرین کو کیوں کر چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ جنہوں نے اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مراز میں پائے ہیں اور کوئی شخص ان آئمہ کا کیوں کر اتبا کر سکتا ہے جنہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تک نہیں ہے بلکہ اموی سیاست سے وجود میں آئے ہیں اور اہل سنت والجماعت یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتبا کرتے ہیں جبکہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے خلاف محاذ بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے او امرہ و وسیتوں کو پسپوشت دال دیا جن میں آپ نے اترت طاہرہ سے تمسک رکھنے کے لئے فرمایا تھا پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں کیا کسی تاریخ اسلام کے ماہر اور قرآن و سنت کا مطالعہ رکھنے والے مسلمان کو اس بات میں کوئی شک ہوگا کہ اہل سنت بنی امیہ و بنی عباس کرتے ہیں اور کیا تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والا اور قرآن و سنت سے آگئی رکھنے والا کوئی مسلمان اس بات میں شک کرے گا کہ شیعہ اطرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقلد اور ان کے محب نہیں ہے حق تو یہ ہے کہ شیعہ ہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباہ کرتے ہیں کسی اور کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباہ کرتا ہے قارئین محترم کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ سیاسی امور کیسے بدل جاتے ہیں اور وہ باطل کو حق اور باطل کو حق کو باطل کیسے بنا دیتے ہیں پس جب نبی اور ان کی عطرت سے محبت رکھنے والوں کو رافضی اور بددکار کہا جانے لگا اور بدد گزاروں سنت و عطرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے والوں اور ظالم حکام کے اجتحاد پر عمل کرنے والوں کو اہل سنت و جماعت کہا جانے لگا تو اس سے زیادہ اور تاجب خیز بات کیا ہو سکتی ہے لیکن میں تو یقین کی ساتھی بات کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اہل سنت کا نام دینے میں قریش کہا تھے کیونکہ اس کام میں ان کی کامیابی تھی یعنی قریش کی کامیابی یہ بات پیان ہو چکی ہے کہ قریش نے عبداللہ ابن عمر کو انہوں کو حدیث رسول لکھنے سے منع کر دیا تھا اور اس دلیل کے ساتھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم نہیں ہیں در حقیقت قریش وہ لوگ تھے جن کا عرب کے قبائل میں خاندانی اور مانوئی اسفر و رسوق تھا اسی لئے بعض مورخین نے انہیں دہا تل عرب یعنی عرب کے زیرت اور چالار ترین اشخاص لکھا ہے بریکن بن ہے کیونکہ مکروف ریب زیر کی اور امور کے انتظام میں فوق کے طلبی میں وہ مشہور تھے انہی لوگوں کو بعض حضرات میں اہلِ حل و آنکھ بھی کہا ہے اور انہی میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، ابو سفیان، معویہ، عمر واس، مغیرہ بن شعبہ، موران بن حکم، تلہا بن عبداللہ، عبدالرحمن بن عوف اور ابو بیدہ، عامر بن جرہ وغیرہ ہیں بریکٹ میں ہم نے حضرت علی علیہ السلام کو مستثنہ کیا ہے کیونکہ حکمت کے لحاظ سے خوشیار وقلمن ہونا اور حسن تدبیر کا حامل ہونا ہے اور دھوکہ دہی والی زیر، زیر کی اور نفاق اور ہے اور حضرت علی علیہ السلام نے خود متعدد بار فرمایا ہے کہ اگر میں فریب و نفاق سے کام لیتا تو عرب کا زیرت ترین انسان ہوتا چنانچہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاقِرِينِ مکر خدا حسن تدبیر و حکمت سے و مشرقین کا مکر و فریب دھوکہ نفاق اور بہتان ہے جیسا کہ کبھی کبھی یہ لوگ کسی عمر کے مشورے اور کسی چیز کو نافذ کرنے کے لیے میٹنگ کرتے تھے جب اس پر استفاق ہو جاتا تھا اسے مضبوط و مستحقم بنانے کے لیے لوگوں کے درمیان پھیلاتے تھے تاکہ کچھ دنوں کے بعد وہ حقیقت کی حامل ہو جائے اور لوگ اس کا راست سمجھے بغیر اس پر عمل پیرا ہو جائے ان کے مکر اور فریب کاری میں سے ایک یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کی طرح وہ بھی بشر ہیں ان سے خطہ سرزد ہو سکتی ہے اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص کرتے تھے اور حق کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ کرتے تھے جبکہ حق کو جانتے تھے ان ہی چلاکیوں میں سے ان کا علی علیہ السلام کو ابو تراب کہہ کر پکارنا ان پر سبشتم کرنا لوگوں کو یہ باور کرانا بھی ہے کہ علی علیہ السلام مازاللہ خدا اور رسول کے دشمن ہیں ایسی ہوشاریوں سے میں ان کا امار یاسر کو عبیداللہ بن سبا یا ابن سعودہ کے نام سے پکارنا اور ان کی تحقیل کرنا امار یاسر کی صرف یہ خطہ تھی کہ وہ خلفہ کے موقع کے خلاف تھے اور لوگوں کو علی علیہ السلام کی امامت کی دعوت دیتے تھے اس سلسلے میں ڈاکٹر مصطفیٰ کامل عشی مصری کی کتاب السلا بن التصوف و تشیح الحجزہ فرمائے مولف نے دسیوں دلیلوں سے ہی ثابت کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی یا ابن سعودہ امار یاسر ہی ہیں ان کی مکاریوں میں سے شیعان علی علیہ السلام کو رابضی کہنا بھی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیں کہ شیعان علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا ہے اور علی علیہ السلام سے تیچھے ہو لیے خود کو اہل سنت والجماعت کا نام دینا ایک زیر کی ہے تاکہ مخلص مومنین فریب کھائیں اور روافظ کے عقائد کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متمسک سمجھنے لگیں اور شیعان کو سنت کا منکر سمجھنے لگیں حقیقت میں ان کے نزدیک سنت وہ بدترین بدت ہے جس کا آغاز ہی انہوں نے امیر المومنین اور اہل بیت علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر مسجد کے ممبر سے لانت سے کیا تھا چنانچہ ہر شہر ودہات کی مسجد سے یہ فعل بد انجام دیا جاتا تھا اور یہ بدت اسی سال تک جاری رہی یہاں تک کہ خطیب جب نماز کے لئے ممبر سے علی علیہ السلام پر لانت کی بغیر اترتا تھا تو مسجد میں موجود لوگ چلانے لگتے تھے تم نے سنت کو طرق کر دیا اور جب عمر بن عبدالعزیز خداوند عالم کے اس قول کے مطابق بے شک خداوند عالم عدل و احسان اور قرابتداروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے سورہ نحل آیت نمبر نائمٹی اس سنت بد کو بدل دیتا ہے تو اس کے خلاف سورش ہو جاتی ہے اور مسلمان اسے قتل کر دیتے ہیں کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے ان کی سنت کو برباد کر دیا تھا اور اسلاف کے اقوال کو باطل قرار دے دیا تھا جنہوں نے اسے دخت خلافت پر بٹھایا تھا لہٰذا اسے زہر دے کر قتل کر دیا گیا جبکہ اس کی عمر 38 سال تھی اور صرف دو سال تک خلافت کی تھی کیونکہ اس کے چچزاد بھائی اپنی سنت کا دم گھٹے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے اور پھر اس نے ابو تراب اور ان کی اولاد کی شان اور پھر اس سے ابو تراب اور ان کی اولاد کی شان بڑھ رہی اور جب بنی امیہ کی خلافت کی تباہی کے بعد خلافت بنی ابباس کے ہاتھ آئیں تو انہوں نے بھی موقع حد سے نہیں جانے دیا اور ان کی شیوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے چنانچہ جب جعفر بن متصم المقلب بمتوکل کا زمانہ آیا تو اس نے بھی حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد سے بہت زیادہ دشمنی کا اظہار کیا اس کا بغز وقینہ توزی یہاں تک کی پہنچ گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو خدوا دیا تھا اور لوگوں کو اس کی زیارت سے منع کر دیا تھا متوکل اسی کو عطایا دیتا تھا جو حضرت علی علیہ السلام پر سبوشتم کرتا تھا علم نحف کے مشہور عالم دین ابن سقیت کی زبان صرف اس جنم میں گدی سے کھچوائی تھی کہ اس نے علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیعت علیہ السلام سے اس وقت محبت کا اظہار کر دیا تھا جس زمانے میں متوکل کے بچوں کو پڑھاتا تھا متوکل کی دشمنی وعداوت کی انتہا یہ تھی کہ اس نے اس بچے کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا جس کا نام اس کے ماں باپ نے علی رنگ دیا تھا کیونکہ متوکل کے نزدیک علی نام بھی مبغوظ ترین نام تھا دشمنی کی حد و انتہا ملاحظہ فرمائے کہ جب مشہور شاعر علی بن عل جہہ متوکل کے پاس گیا تو کہنے لگا اے امیر المومنین میرے والدین نے مجھے آخ کر دیا متوکل نے پوچھا کیوں اس نے کہا اس لیے کہ انہوں نے میرا نام علی رکھا تھا اور مجھے یہ نام پسند نہیں ہے اور مجھے یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ کسی کا یہ نام رکھا جائے اس بات پر متوکل نے کہہ کا لگایا اور اس نے نام سے نوازا متوکل کی مجلس میں ایک شاہ سمیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی شبی بنتا ہے اور لوگ اسے دیکھ کر ہستے ہیں اور کہتے ہیں گنجہ اور پیٹو آ رہا ہے ماذا اللہ اہل مجلس اس سے مسخرہ پن کرتی ہیں اور اس سے خلیفہ کو تسلی ہوتی ہے واضح ہے کہ جس متوکل کو علی علیہ السلام سے اتنی عداوت تھی اور یہی چیزیں اس کے نفاق و فسق کا موجب تھی وہ اہل حدیث کو بہت محبوب ہے اور وہ اسے محی السنہ کے لقب سے نوازتے تھے اہل حدیث یعنی اہل سنہ منجمعات یہ بات تو دلیل سے ثابت ہو چکی ہے کہ سنت علی بن عبی طالب علیہ السلام سے وہ سوا دعوت اور براد کو سنت کہتے ہیں اور خوارزمی کا یہ قول تو اس کو اور واضح کر دیتا ہے کہ حارون بن خزران اور جعفر متوکل علی الشیطان لعال الرحمن اسی کو پیسہ کوڑی یا کھانا روٹی دیتے تھے جو آلے ابھی طالب علیہ السلام پر لانت کرتا تھا اور نوازت کے مذہب کو کی مدد کرتا تھا کتاب الخوارزمی صفحہ 135 ابن حضر نے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا جب نصر بن علی بن سہبان نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور ان دونوں حسن و حسین اسے محبت رکھتا ہے اور اس کے وارد و والدہ سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن وہ اور میں ایک درجے میں ہوں گے اس پر متوکل نے نصر بن علی بن سہبان کو سو کوڑے لگوائے دی جس سے وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تھے پھر جعفر بن عبدالواحد نے کہا اے امیر المومنین یہ تو سنی ہے یہ سن کر متوکل نے اسے چھوڑ دیا حوالہ ہے تہزیب التہزیب ابن حجر حالات نصر بن علی بن سہبان ریکن بن متوکل سے جعفر بن عبدالواحد نے جو بات کہی تھی اس سے ہر ایک عقل من یہ نتیجہ نکال سکتا ہے نصر سنی تھا اس لئے وہ قتل سے بج گیا نہیں یہ دوسری تعلیم ہے کہ اہل بیعت علیہ السلام کے دشمن ہی اہل سنت بن بیٹھے تھے جبکہ متوکل کو اہل بیعت علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی اور ہر اس غیر شیعہ کو بھی قتل کر دیتا تھا جو ان کی کسی فضیلت کو بیان کر دیتا تھا حوالہ ہے تہزیب التہزیب جیم پانچ سفہ نمبر تری فورٹی ایٹ مشہور ہے کہ عثمانی لوگ حضرت علیہ السلام پر لانت کرتے تھے اور ان پر قتل عثمان بن افوان کا الزام لگاتے تھے ابن حجر لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عدریس عرضی سنی المسلق تھے وہ قتل عثمانی سنی عبداللہ بن عون بسری کہتے ہیں عبداللہ بن عدریس عزدی موسیق ہیں وہ سنت کے معاملے میں بہت سخت تھے اور اہل بیدت کے لیے برہنہ شبشیر تھے ابن سعاد کہتے ہیں کہ وہ عثمانی تھے حلوالہ ہے تہزیب التہزیب جیم پانچ سفہ نمبر تری فورٹی ایٹ ابراہین بن یاقوم جو زاجانی لکھتے ہیں عبداللہ بن عدریس عرضی حریزی المذہب یعنی حرینہ بن عثمان دمشقی کے پیروکار تھے اور ان کی ناصبیت مشہور تھی ابن حیام کہتے ہیں کہ وہ سنت کے سلسلے میں بڑے سخت تھے حوالہ تہزیب التہزیب ابن حجر جیم ون سعاد ایٹی ٹو ان تمام باتوں سے تو ہماری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ علی اور اولاد علی سے بغض رکھنے والا اور ان پر لانت کرنے والا اہل سنت کے نزدیک سنت کے معاملے میں بڑا کٹر آدمی ہوتا ہے اور یہ بات بھی محتاج بیان نہیں ہے کہ عثمانی اہل بیت علیہ السلام کے جانی دشمنتے علیہ السلام اور ان کے شیعوں کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتے تھے اہل بیدت سے ان کی مراد شیعہ ہیں جو کہ علی علیہ السلام کو امام مانتے ہیں کیونکہ علی علیہ السلام کی امامت کے عقیدے کو اہل سنت والجماعت بیدت سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس سے صحابہ اور خرفہ راشدین کی مخارفت ہو دی ہے اور پھر صلق السحلے نے علی علیہ السلام کی امامت کو تسلیم بھی نہیں کیا تھا اور نہ انہیں وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتا اس سلسلے میں بے پنہا تاریخی شواہد موجود ہیں ہم نے اتنے ہی بیان کیے ہیں جن کی ضرورت تھی اور پھر اپنی عادت کے مطابق اقتصار کو بھی مدنظر رکھا ہے شائقین کتابوں سے مزید تلاش کر سکتے ہیں جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے بے شک خدا احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں سورہ امکبول صفحہ نمبر 69 صفحہ نمبر 105 اس پہ ہیڈنگ ہے شیوں کے آئمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معین کرتے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ اسلامی کا محفق اس پاپ کو یقینی طور پر جانتا ہے کہ شیوں کے بار امام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین کیا ہے اور اپنے بعد ان کی امامت وخلافت پر نس کی ہے اہل سنت کی سہا ستہ میں بھی ان کی تعداد بارہ ہی بیان ہوئی ہے اور وہ سب قریش سے ہوں گے اہل سنت کی بعض معتبر کتابوں میں بھی مرکم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر ان آئمہ کے اسمہ بھی اسی طرح بیان فرمائے ہیں کہ ان میں سے پہلے علی علیہ السلام پھر ان کے بیٹے حسن اور پھر حسین علیہ السلام کے بھائی حسن علیہ السلام کے بھائی حسین علیہ السلام اور پھر حسین علیہ السلام کی نسل سے یکے بعد دیگرے نو امام ہوں گے اور ان میں کا آخری مہدی علیہ السلام ہوگا صاحبِ ینابِ المبدد تحریر فرماتے ہیں کہ عطل نامی یہودی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اے محمد میں ان چند چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنہوں نے ایک زمانے سے میرے سینے میں طفان مچا رکھا ہے اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو امارہ سوال کرو اس نے چند چیزوں کے مطالح سوال کرنے کے بعد کہا آپ نے بالکل صحیح جواب دیئے لیکن اب یہ بتائیے کہ آپ کا وسیع کون ہے کیونکہ ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی وسیع ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے وسیع یوشہ بن نون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وسیع علی بن عبی طالب علیہ وسلم ہے اور ان کے بعد میرے بیٹے حسن و حسین اور پھر حسین علیہ السلام کی نص سے نو آئمہ ہوں گے یہودی نے کہا ان کے اسماں بھی مجھے بتائیے آپ نے فرمایا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے فرزن علی اور علی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے محمد اور محمد کی شہادت کے بعد ان کے دل بن جعفر اور جعفر کی شہادت کے بعد ان کے لخت جگر موسیٰ اور موسیٰ کی شہادت کے بعد ان کے نورین علی اور علی کی شہادت کے بعد ان کے میوائے دل حسن اور حسن کی شہادت کے بعد ان کی یادگار مہدی علیہ السلام ہوں گے یہ اسمہ سننے کے بعد یہودی مسلمان ہو گیا اور ہدایت یافتہ ہونے پر خدا کی حمد پجا لارا اگر اس سلسلے میں ہمشیوں کی کتابوں کی ورکردانی کریں اور اس موجود سے مخصوص حقائق کو جمع کریں تو دفتر کے دفتر وجود میں آ جائیں لیکن دلیل کے طور پر ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء بارہ آئمہ کے قائل ہیں اور وہ ہیں علی علیہ السلام اور ان کے پاک و پاکی زفرزن اور جو چیز ہمارے اس یقین کو اور محکم بناتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے بارہ آئمہ کسی کے سامنے زانوے تلمیز تہہ نہیں کیا ہے اور مرخین و محدثین اور صیرت نگاروں نے ان کے مدالک یہ نہیں لکھا ہے کہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے فلاں صحابی یا تعبائی میں سے کسی کے سامنے زانوے تلمیز تہہ کیا جبکہ امت کے دیگر علماء آئمہ نے ایسا کیا ہے مثلاً ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے تعلق حاصل کی اور مالک نے ابو حنیفہ سے درس پڑا اور شافعی نے مالک سے علم حاصل کیا اور مالک سے احمد بن حمبر نے قصب فیض کیا لیکن آئمہ اہل بیت کا ان میں ندنی ہے اور انہیں ان کے عظیم باپ دادا سے میراز میں ملتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم نے اکشارت فرمایا ہے پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے خاص انہیں کتاب کا وارث بنایا جنہیں منتخب کیا تھا سورہ فاطر حیت نمبر 32 ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حقیقت کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا تھا تعجب ہے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کل علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا ہے اور اس پر عمل کر کے ہدایت پا گئے اور کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم نہیں لیا ہے اور نہ ہمیں ہدایت ملی ہے جبکہ ہم ان کی ضروریت ہیں ہمارے گھر میں وہی نازل ہوئی ہے اور ہمارے ہی درس علم کا سوتا پھوٹا ہے جس علم کا سوتا پھوٹا ہے کہ جس سے لوگ سہراب ہوتے کیا تم انہیں ہدایت چاہتا اور علم سرشاب اور ہمیں جہلو ضلالت میں دیکھتے ہو اور ان لوگوں پر امام جعفر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں کر تاجب نہ ہوتا جو کہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے جبکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث اہل بیت علیہ السلام سے اداوت کر رہے تھے اور اہل سنت جنہوں نے ناجائز طریقے سے خود کو سنت سے منصوب کر لیا پر تاجب ہونا ہی چاہیے جبکہ وہ سنت کی مخارفت کرتے ہیں اور جیسا کہ تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ شیعوں نے علی علیہ السلام کا دامان تھام لیا تھا لہذا وہ علیہ السلام کی مدد کرتے رہے اور آپ علیہ السلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے اور جس سے آپ کی صلحاتی اس سے صلحہ کرتے رہے اور انہوں نے ہر ایک علم انہی سے حاصل کیا ہے اہل سنت نے قطعی طور پر علیہ السلام کے اطاعت نہیں کی اور نہ ہی ان کی مدد کی جبکہ اس کے برعکس آپ سے جنگ کی اور آپ کی حیات کا چراہ کل کر دینے کے در پہ رہے چنانچہ آپ کے بعد آپ کے اولاد آپ کی اولاد کو چن چن کے قتل کیا پیدی بنایا اور شہروں سے نکال دیا اکثر احکام میں اہل سنت نے علیہ السلام کی مخارفت کی اور ان لوگوں کا اتباہ کیا جنہوں نے اپنی رائے اور اجتحاد سے اکام خدا کو بدل ڈالا تھا اور آج ہمیں ان لوگوں پر کیوں کر تاجب نہ ہو کہ جو سنتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود ہی یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے سنتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ سنت توشیوں کا شعار بن چکی ہے بریکٹ میں ہے قارئین اس سلسلے میں لاکون ماہ صادقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ مطالعہ فرمائیں ابن تیمیہ کہتے ہیں سنتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دو کیونکہ اب سنتشیوں کی علامت بن چکی ہے لیکن اہل سنت اس کے باوجود ابن تیمیہ کو مجدد السنہ کہتے ہیں کیا یہ عجیب بات نہیں ہے اور ہمیں ان دووں پر کیسے حیرت نہ ہو جو بزعم خود اپنے کو اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں جبکہ وہ متعدد گروہوں ہنفی مالکی شافعی ہنبلی میں بٹے ہوئے ہیں فقہ ہی مسائل میں ایک دوسرے کی مخارفت کرتے ہیں اس پر ترہیے کہ یہ اختلاف رحمت ہے چلانچہ دینِ خدا ان کے خواہش نفس اور رائیوں کا مربع بن گیا ہے جی ہاں یہ متعدد پارٹیاں ہیں جو کہ حکامِ خدا ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جدہ جدہ ہیں لیکن سقیفے میں تشکیل پانے والی ظالم خلافت کے صحیح ہونے میں سب ایک ہے اسی طرح خلافت سے اطرق تطاہرہ کو دور کرکھنے میں بھی سب کا اتفاق ہے ہمیں ان لوگوں پر کیونکر تعجب نہ ہو کہ جو خود کو اہل سنت کہہ کر سرخ روح ہوتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کہ کتابِ خدا اور میرے اہلِ بیت علیہ السلام اطرق سے تمسک رکھنا کپہ سے پشت ڈال دیتے ہیں ہر چند کے اہلِ سنت نے اس کے حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور اسے صحیح تسلیم کیا ہے لیکن وہ نہ قرآن سے نمسک رکھتے ہیں نہ اہلِ بیت علیہ السلام سے انکار بیت علیہ السلام سے ان کا کوئی تعلق ہے جبکہ اہلِ بیت علیہ السلام سے روکردانی کرنا قرآن سے رخ مورنا ہے جیسا کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ قرآن وحضت کبھی ایک دوسر سے جدہ نہ ہوں گے جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خبر دی ہے مجھے لطیف و خبیر نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں بریکٹ میں قرآن وحضت ہرگز ایک دوسر سے جدہ نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوضہ کوسر پر وارد ہوں گے حوالہ ہے مسند احمد ابن حنبل جیم پان صفہ ون ایٹی نائن مسترگرک حاکم جیم تین صفہ ون فورٹی ایٹ حاکم کہتے ہیں شیخین کی شرط کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے زہبی نمی شیخین کی شرط کی شرط پر اس حدیث کو صحیح مانا ہے ریکٹ بن اور اس قوم پر ہمیں کیسے تاجب نہ ہو جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اہل سنت ہیں اور اس چیز کی مخارفت کرتی ہے جو ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور عمر و نحی موجود ہے بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں نماز ترابی جماعت کے ساتھ پڑھنے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو کیونکہ سنت نمازیں گھروں میں پڑھنا بہتر ہے لیکن اہل سنت نے اس چیز کو ٹکرا دیا جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اور عمر ابن خطاب کی بدد کو اختیار کر لیا اور اگر ہم اس حدیث کو صحیح تسلیم کر لیں کہ میں تمہارے درمیان کتاب خدا اور اپنے سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے جیسا کہ آج بعض اہل سنت کا رویہ ہے تو پھر فضیحت اور بڑھ جائے گی اور تاجب کی انتہا نہ رہے گی اور عمر بن خطاب نے تو صاف لفظوں میں کہا تھا ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے جبکہ یہ صحیح طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتراز ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتراز خدا پر اتراز ہے عمر کا یہ قول اہل سنت کی تمام صحہ میں بشمولیت بخاری و مسلم موجود ہے بس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان کتاب خدا اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اس وقت عمر نے کہا تھا کہ ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے ہمیں آپ کی سنت کی احتیاج نہیں ہے اور جب عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ کہا کہ ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے تو ابو بکر نے اپنے دوست کی بات کو نافذ کرنے پر زور دیا لہٰذا اپنے خلافت کے دوران کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث نقل نہ کرنا اور جو تم سے سوال کرے اس سے کہہ دینا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب خدا ہے اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو اس گروہ پر ہم کیسے تاجب نہ کریں جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسپشت ڈال دیا اور اس کی جگہ ان بیدتوں کو لاکر رکھ دیا جن کے لئے خدا نے کوئی دلیل دازل نہیں فرمائی ہے اس پر فخر یہ کہ ہم سننی ہیں لیکن تاجب اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں ابو بکر و عمر و عثمان کی معرفت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی اہل سنت کے نام سے واقع نہیں تھے چنانچہ ابو بکر فرماتے اگر تم مجھ سے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کے لئے کہتے ہو تو مجھ میں اس کی طاقت نہیں حوالہ ہے مصد احمام احمد بن حنبل جیم ون سواد فور کنزل عمال جیم تین صفحہ 126 یہاں پر میں یہ پارٹ خدم کریوں صفحہ نمبر 110 پر کیونکہ